اس وقت آپ کو آباز دے رہی ہے آپ حجرائیں خاص سے اس ٹیس تک تک آنے کی زحمت گوارہ کریں مائک پار زاہید جہانہ گنجبی مکرمی سامر اکرام آج کا یہ عالیہ ناتیہ مشہرے کی نظامت فرمارے علی جناب مجاہد حسن حبیبی صاحب ہے اور صدارت فرمارے علی جناب سرکر شرمین اور سرکرستی ہے اسفاق شرمین صاحب اور مہمان خصوصی آیاز صاحب جو مبارک پھر سے چل کے آئے ہیں اور ہمارے افصوص صاحب اور لقمان صریر صاحب یہ تمام لوگوں کی دعائیں ایک مطلع پیش کرتا ہوں مجاہد بھائی آئی دعائیں مانتا ہوں پیش کرتا ہوں پہلی بار آپ کی نظامت میں پڑھنے جا رہا ہوں پیش کرتا ہوں اتاد کیجئے نبادش ایک بار پر مرمار پورا مجمع درودی بار پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی اللہ علیہ وسلم مطلع پیش شنمت ہے سماح فرمائے کہ چاندی دکھائی دی نہ تو سونا دکھائی دی چاندی دکھائی دی نہ تو سونا دکھائی دی چاندی دکھائی دی چاندی دکھائی دی نہ تو سونا دکھائی دی چاندی دکھائی دی نہ تو سونا دکھائی دی اللہ بگے حقیبے کا چہرہ چاندی دکھائی دی زندہ بات یہ ہے ساہید جہانہ گنجوی با بے با موفید آلہ صاحب چرم نحا پتشیف رکھتے ہیں ان کی بھی خصوصیت وقت فشکتہ ملازہ کریں کہ چاہدی دکھائی دینا تو سونا دکھائی دے چاہدی دکھائی دینا چاہدی دکھائی دینا تو سونا دکھائی دے اللہ کے حبیبے کا چہرہ دکھائیں اللہ کے حبیبے کا اب جس سیر کے لئے مناطب پاک پاک ملدہ چھلا ہے اب وہ سیر بیسکتہ ہوں جائے آتا کرے بیسکتہ ہوں لازا کرے تمام سینیہ سورہ اکرام کی دعا ہے سن، سن تو میرے لغیبے رہے دیگیرے موستفا ہوں سن تو میرے لغیبے رہے دیگیرے مضوستفا ہوں لیسکتہ ہوں سن تو میرے لغیبے سوکر اٹھو تو تم تیرے خزرہ دیگاہ دے سوکر اٹھو تو با بی با سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ تمامی لوگوں کا اور خاصہ سے میں تمام کمیٹی کو موارک بات دشکتا ہوں ان تمامی لوگوں کو موارک بات دشکتا ہوں اور مجال جانے اٹھو تو سنوئے قدموں قدموں تلے حرز مدینہ کی پاک دھول قدموں تلے حرز مدینہ کی پاک دھول قدموں تلے حرز مدینہ کی پاک دھول آنکھوں کو میری شہر مدینہ دکھائے آنکھوں کو میری شہر مدینہ دکھائے بہت اچھے بھائی سبحان اللہ دیکھیں یہ ہمارے سیاسی رنوائی جیرمن صاحب بھی تشریف رکھ چکی ہوئے پیس کرتا ہوں اور یہ ایک شہر بہت خصورہ ساتھ جو مدائد آئی لنہ بی بی کوئی چوکا دی یہ شہر بہت خصورہ ساتھ جو مدینہ دکھائے جنگلے میں جیس شیر ہو گیتڑے کی درمیاں جنگلے میں جیس شیر ہو گیتڑے کی درمیاں جنگلے میں جیس شیر ہو جنگلے میں جیس شیر ہو گیتڑے کی درمیاں گربلے میں یوں نبی کا گربلے میں یوں نبی کا نوازہ دکھائی گیتڑے میں یوں نبی کا دکھائی اللہ ہی حقیبہ چہرہ دکھائی اللہ آئیے دوستو سب سے دو کلام پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں یہ مطلع تشکتا ہوں نصنق جو آج حالات ہے یہ مطلع تشکتا ہوں چرمل صاحب اور سکندر چودری صاحب ہمارے میرادرین وطن ہیں مطلع بلکل تازہ آدھری جہاناگن اپنی ہی جہاناگن سے آغاز کرنا چاہتا ہوں بیش کرتا ہوں مطلع مطلع کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مٹ جائے گا اپنا نام نشان یہ آتا ہے کہ مٹ جائے گا اپنا نام نشان گر ابھی نہیں ہم جاگے تو مٹ جائے گا اپنا نام نشان گر ابھی نہیں ہم جاگے تو مٹ جائے گا اپنا نام نشان گر ابھی نہیں ہم جاگے تو مٹ جائے گا اپنا نشان گر ابھی نہیں ہم جاگے تو مٹ جائے گا مٹ جائے گا اپنا نشان گر ابھی نہیں ہم جاگے تو ہم جاگے تو ابھی ہم جاگے تو تمام مٹ سورا اکلام کی دعائیں دعائیں ملازہ کریں یہ آتا ہے تمامша ہم جائے ہم ہوگے نشانے پشمال پر ہر خطرے 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 میں رہے گی گھر تم جا کرنا بھی نہیں ہم جا کرنا بھی نہیں ہم جا کرنا بھی نہیں ہم جا کرنا بہت اچھے بھئی زندہ بار آئے حضور اور یہ بھی تیجی کے ساتھ ہم بھی بند بیش کرتا ہوں بڑی یہ خساد ہوا ہے اسی کے حوالے سے یہ بند بیش شیر بیش کرتا ہم راضہ کریں کہ مسمار کریں مسجد کو بھلکے گی آگے مسار اوپر کیا بات ہے مسمار کریں گے مسجد کو بھلکے گی آگے مسار اوپر مسمار کریں گے مسجد کو بھلکے گی آگے مسار اوپر کوفار کوفار جلائیں گے رہا کریں گے رہا کریں ابھی نہیں ہمیں جاگے تو آئیے حضور ایک فرمائز نجد پاک کی بلکل آخری کلام پڑھ کے میں تیجی کے ساتھ پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں مطلع پیش کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں ڈیو کبھی دل چھو میں اٹھا دل چھو میں اٹھا ماں ماں بھائی ماں بھائی دل چھو میں اٹھا جی پڑھو بھائی زہر پڑھو نہیں بھائی دس منٹ کا وقت دیا گیا ہے آپ کمیٹی سے پوچھیں نہیں نہیں پڑھنے دیئے کلام کو یہ پڑھوائی ہے بھائی وقت سب کے لئے برابر ہے بھائی آئے حضرین ناتے پاک کمتلا پسکتا ہوں ملازہ گرے جب ناتے پڑھی میں نے کون نے ان کے سرور کی دل چھو میں اٹھا دل چھو میں اٹھا جب ناتے پڑھی میں نے کون نے ان کے سرور کی دل چھو میں اٹھا دل چھو میں اٹھا اور یہ ناتے ہی ایسی کی اللہ کے دل چھو میں اٹھا دل چھو میں اٹھا اب جو سی ہاں سے تیجی کی ساتھ پن پسکتا ہوں ملازہ گرے کھانے کو جو آئی تھے ہن ناتے پو چھو میں اٹھا کھانے کو جو آئی تھے ہن ناتے پو چھو میں اٹھا خوش رنگ پر ان دوں نے درسا کی کنگر کی با 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 سبحانہ با 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 زندہ با زندہ با یہ ہمارے ندیم صاحب بہت زندہ دل ہے اچھا شیر اگر ان کے سامنے سے گزرے اور یہ کھڑے ہوگا داد نہ دے تو ان کی طبیعہ میں پشاہ صاحب لیا آئے نہیں انشاءاللہ آئیں گے بند پیس کرتا ہوں دل جھوڑا جب ناہت پڑھی میں نے جب ناہت پڑھی میں نے تو نے ان کے سرور کی دلیں جھوڑوں میں اٹھا دلیں جھوڑوں میں اٹھا بھانے کو چھوڑائی تھے بھانے کو چھوڑائی تھے بھانے کو چھوڑائی تھے حرام کو بھی چھوڑے انشاءاللہ آئیں گے اور پر بات ہوئے سارے خوش رنگ خوش رنگ خوش رنگ پرندوں نے خوش رنگ پرندوں نے خوش رنگ پرندوں نے اور مجاہین نے یہ بھی چھوڑے چھوڑے یہ کیا اچھا پڑھنا ہے بھانے اللہ سبانے اللہ اور بڑے بھائی اصطر مولی صاحب بیاس فاق بہرائچی صاحب بیاس تابر حبر تابر حبر تابر حریحان صاحب یہ تمام سورہ اکرام کی دعایں پیس کتا ملازہ کریں جب نات پڑی میں نے کونے کے سرور کی دی جھو میں اٹھا اہل جھو میں اٹھا جائے 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 کہ جب حضرت موسیٰ نے جب حضرت موسیٰ نے کیا بات ہے کہتے سبحان اللہ کہ جب حضرت موسیٰ نے پانی پہ آسانی پہ آسانا جب حضرت موسیٰ نے پانی پہ آسانا اللہ کی رہنگت سے ارے دریان میں بنا راستا اسے تر اسے تر اسے تر احفاظت کی اسے تر احفاظت کی اللہ نے پین پر گی دل جھو میں اٹھا بابا 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 زندہ بابا بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ چینل صاحب چینل صاحب جب ناتے پڑھی میں نے جب ناتے پڑھی میں نے کونے کے سر برگی دی جھو میں اٹھا دل جھو میں اٹھا دل جھو میں اٹھا دل جھو میں اٹھا مجھا ہی جھو میں اٹھا سکریہ بسیئے اشاری پر دل جھو میں اٹھا ہاں ہی کمر بپڑے بسیئے اشاری پر ہاں ہی کمر بپڑے ہر چب آپ بولو دے ہیں ہر ہوتی ہے شجر چلکی ہر شہر ہر شہر ہر شہر حکومت ہے ہر شہر حکومت ہے سرطان پہ انبر کی دی جھو میں اٹھا ہاں اشاری پر بپڑے جب ناتے پڑے اچھا ہے بھائی ساہی لیتا بات بنا بڑی میں نے دیکھی بڑے بھائی دل کیا رب عبادی صاحب بڑی عرشب بات ملاقات ہوئی دیس کا جو ملازہ کرتی بھائی بھائی جب ناتے پڑے دوستو ہم سب کے چہیدیں شاعر نوجوانوں کی دل کی دھڑکن آپ روئے مشاعرہ ہم سب کے پیرے طریقہ آلی جناب دل خیر آبادی صاحب پورے شان شاعری کے ساتھ موجود ہے آپ تو گھبرائیے نہیں انشاءاللہ گھنٹہ نہیں بلکہ دو گھنٹے خدمت آپ کی فرمائے گے میں وہاں مچانے کی دنوں میں اس کا تعماظہ کرے کی جب ناتے پڑی میں نے جب ناتے پڑی میں نے دل خیر آبادی صاحب کوئں نہیں سر بڑی کی دل جو میں اٹھا دل جو میں اٹھا دل جو میں اٹھا دل خیر آبادی صاحب دل جو میں اٹھا جب میں آتے پڑھی مہینے جب میں آتے پڑھی مہینے تو نے ہی پسکے بڑھ بھی جھو میں اٹھا دل جھو میں اٹھا پانے کو جو آئی تھی 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 ہر بار پانے کو جو آئی تھی ہکشی رنگ ہکشی رنگ ہکشی رنگ پر انڈوں نے ہگشی رنگ滿 انڈوں نے پر سات کہ پنک کیесп lost دل جھو سمندر میں ملا دیتا ہے اس ساتھ بخش دیتا ہے سمندر میں ملا دیتا ہے اس ساتھ پھر پڑھوائی جائے گی اگر چار ہیں تو اوشان اللہ کی بات چالی نہیں جائے گی لیکنوں نے جو شیر پڑھایا ہے سنے بھائی بھائی پڑھوا رہا ہے یا ڈاٹ رہا ہے پڑھا ہی نہیں چل جائے پڑھوائی پڑھا ہے لیکن سنے میرے دوستوں ایک شیر کہ سمندر میں ملا دیتا ہے اس ساتھ بخش دیتا ہے وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے سمندر میں ملا دیتا ہے اس ساتھ بخش دیتا ہے وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائی سے طاقتور عبابیلوں کو بھی کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے یہ شیر پڑھے اس کے بعد اس کلام کیوں نے فرمائش ہے انہیں پیش کر گئے یہ آخری میں جو پڑھا ہے بے چارے بے چارے دیکھئے یہ مجاہد بھائی کے دل کو چھو گیا دانے دانے کو چھوائی پہ رہ کعبہ کو بے چارے دانے دانے کو چھوائی پہ رہ کعبہ کو بے چارے اشاد دعا رب کا ارے پر بات وہ میں سائے خوشے رنگ پر اندوں نے دارا ساتھ کی کم کر گی یہ جو میں اٹھا جو میں اٹھا جب نہ پڑھی میں نے دانے کے سرور کی دی جو میں اٹھا آئیے دوستو جس جس نظر کی فرمائی سے میں پیش کرتا ہوں لکمان سیر صاحب یا تمام مفید عالم صاحب اور خاصو سے بڑے بھائی دیر خیر آبادی صاحب اور موجاہد آئیس بیوی صاحب کی خصوصی طمج ایک بات پر آمد مہ دونے دن پاک پڑے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد نبی المی والا علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے پرانے کلام کی فرمائش ہوئی ہے مآجی لکمان صاحب نے فرمائش کی ہے میں پیش کرتا ہوں پورے حوصلے کے ساتھ اس نظم کو سننے بڑی جلد اس نظم بڑی مقبول ہوئی ہے پیش کرتا ہوں اور مآجی لگے پیش کرتا ہے ہمیں گاتے رہیں گے یوں ہی خوشیوں کا کرانہ ہمیں گاتے رہیں گے ہمیں گاتے رہیں گے یوں ہی خوشیوں کا کرانہ ارے جلدہ جلدہ رہے جلدہ ہے اگر ہم اسے زمانہ جللہ رہے جللہ ہے اگر ہم سے زمانہ ہمیں قوتی رہیں گے یوں ہی دوشیوں کا ترانہ جللہ رہے جللہ ہے اگر ہم سے زمانہ اور تمام سیاسی رحمہ کو پھلتا ہو رہی بنتی آتا ہے کہ آگے کبھی دوش منہ نے نظر غم میں جھگایا آگے کبھی دوش منہ نے نظر غم میں جھگایا آئے بلکی تیرے پاس تیرے سر غم میں گھگایا آئے بلکی تیرے پاس تیرے سر غم میں گھگایا پھری بھی ہمیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں پرایا تیرے بھی ہمیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں پرایا پڑھنے نے شاید کبھی دیا اور آنا جللہ رہے جللہ آئے اگر ہم سے زمانہ جللہ رہے جللہ آئے اگر ہم سے زمانہ ہمارے یونو صاحب ہے جللہ رہے جللہ آئے اگر ہم سے زمانہ مجاہد بھائی مجاہد بھائی آپ یاد وجہ کہ فانسی پہ چاہایا گیا جنگ کے ہمیں ہمیں کے دو پہنوں سے ہورایا گیا جنگ کے ہمیں تے ہر 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 ہے گھستا یا گیا جنگ کے ہمیں تے لگہ زمانے میں ہمارا ہی حزانہ بہت اچھے میرے دوستو یہ تھے زاہی تھی جہانہ گنجوی بڑے اچھے ناز میں میں فیر کوئی صرف لوٹا نہیں بلکہ روح سے ہوتے ہوئے دل کے گہرائیوں تک آپ پہنچ گئے اور ان کی شاعری پہنچ گئے